بسم اللہ الرحمن الرحیم کالے والی ایک بدھیان کفور تین چار گرین لاچی پنڈ رہ سے بیس کالی مرچیں ایک تیز پتہ اور دو دلچینی کے ٹپڑے ایس میں ڈالتے ہیں ایک ٹی سپون سابت جیرہ ایک ٹی بل سپون سابت دنیا ایک ٹی بل سپون سانگ ایک ٹی سپون نمک اور پانچ سے چھینج جوے لیسن کے اور اب اس میں ڈالیں گے تقریباً چار گلاس پانی جی تو یہ والے چار گلاس میں نے اس میں ڈالے ہیں پانی کے اب اس کو چولے پہ چڑھائیں گے چولے پہ چڑھا کے تھوڑا اس کو مکس کریں گے مثالوں کو اس میں اس کو ڈکن لگا کے تقریباً میڈیم آنچ پہ پندرہ سے بیس منٹ اس کی یخنی نکالیں گے تو ملیں گے انشاءاللہ بیس منٹ کے بعد جی تو بیس منٹ ہمارے ہو گئے ہیں تو تقریباً یہ یخنی ہماری تیار ہے اب آگ کریں گے بان اس کی نیچے اور یہ سارا چکن اس میں سے نکال لیں گے جی تو چکن ہم نے نکال لیا اس سے اب اس کو چھان لیں گے جی تو یخنی ہم نے چھان لیا اب اس کو سائٹ پہ کریں گے اس کو ضاہر ہی کرنا ہے پھر اس کو ڈالیں گے چکن میں تو اب وہ شروع کرتے ہیں اس کا تڑکہ شڑکہ بنانا تو یہ میں نے چولے پہ چرا دیا دیچکے کو اب اس میں ڈالیں گے یہ تقریباً تھوڑا سا کام میں ایک گلاس پوائل کا پوائل کو تھوڑا گرم ہونے دیتے ہیں جی تو تیل ہمارا گرم ہو گئے یہ ایک بڑے سائٹ کا پیاز ہے اس کو میں نے کٹ آیا تو تو یہ اس میں ڈالیں گے اب کو ڈال کے اس کو اچھی طرح گولڈن براؤن کریں گے پانچے میں تو لگیں گے اس پر تو ملیں گے پھر پانچے میں شباہ دیں شاہد جی تو پیاز ہمارے براؤن ہو گئے ہیں اچھی طرح تو اب اس میں ڈالیں گے چکن ہم نے ڈال دیا اس دو میٹے اس میں اس کو پرائی کریں گے تو آپ اس میں ڈالیں گے تھوڑا کا پانچے میں تکرہ ٹی بل سپون تو اس میں اچھی طرح گھنیں گے دو تین میں گھوٹ تو ملتے ہیں دو تین میں سے بعد ہمارے براؤن کریں گے تو آپ اس میں ڈالیں گے لیسا نظروں کا پیش اسے قریبون ایک ٹی بل سپون سا اس کو اچھی طرح اس میں میکس کریں گے بھومنٹ پکائیں گے اس کو اس میں تو اب اس میں ڈالیں گے ٹماٹو یہ تین میڈیوم سائز کے ٹماٹو پہ یہ ڈالیں گے اس میں اس کو اچھی طرح اس میں میکس کریں گے تو ٹماٹو ہمارے گل گئے ماشاءاللہ تو اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹی بل سپون ریڈ چیلی پوڈل اور ایک ٹی بل سپون سے تھوڑا سا کم نمک نمک ان کو پہیں گے اس میں میکس اچھی طرح یہ آج اب اس میں ڈالیں گے دو گرین چیلی ایسے بیچ میں سے کٹ لگا کے ایک بڑے علی ایک چھوٹے علی اس کو دو میٹ پکائیں گے پھر ملیں گے آپ سے دو میٹ کے بعد انشاءاللہ ہمارے بون گئے تیار ہیں دیکھیں کلو اور ماشاءاللہ اتنا پیارا کلو رہا اس کا اب اس میں ڈالیں گے اوہی اخنی جس میں ہم نے چکن کو گلایا تھا تھوڑا سا میکس کریں گے اس کو بوائل آنے تک دیکھتے ہیں جب بوائل آئے جائے تو پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ جی اس پانی کو بوائل آ گیا ہے اس ٹائم پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ نمک مرچیں زیادہ کام ہوتا ہوں تو اب اس میں ڈالیں گے یہ بسمتی چاہول ہے ایک کلو چاہول تھے میرے پاس اب یہ ڈالیں گے اس میں ان کو تقریباً ایک گھن ٹبک ہو کے رکھا تھا میں نے میں کریں گے میکس تو اب اس کو میڈیم آنچ پر پانی سوپنے تک چھوڑیں گے تو ملتے ہیں پھر آپ سے انشاءاللہ جی اس چاہولوں میں پانی تقریباً ختم ہو گیا ہے تو اب اس ٹائم پر ڈالیں گے ایک ٹی سپون گرم مسالہ سوڑا 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 سکتے ہیں اس کا فلیور اس میں جائے گا بہت مزکا ہوگا تو اس کو دم والی آگ پر کرتے ہیں تو اس کو اب دم لگاتے ہیں دم لگا کے تک قریباً اس کو پندرہ سے بیس منٹ چھوڑیں گے تو ملیں گے انشاءاللہ بیس منٹ کے بعد جی تو بیس منٹ ہمارے پورے ہو گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کنڈیشن ہے چاہولوں کی پہلے آگ کرتے ہیں باندھو تو ڈکن اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ بڑے پیارے پچھوڑا آ رہی ہے بڑے پیارے بنے ہمارے پنجابی چکن پلاو ماشاءاللہ یہ دیکھیں زبرداز بہت پیارے کھلے کھلے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہمارے پنجابی چکن پلاو تیار ہیں تو اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کھلے 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 نظر آ رہے ہیں بہت پیارے بنے ہیں آپ بھی ٹرائی کرنا آگے سے رمضان آ رہا ہے رمضان میں بنائیں زبرداز بنتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی سمپل سی رسپی ہے تو ضرور ٹرائی کرنا یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ہماری ضرور پسند آئے گی اگر پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرنا ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ